پنجاب کے سری میں آپ سب کو سواگت ہے میں ہوں چندر شکر دھرنی اشوک اروڑا جی کانگرس کے دگج نیتاؤں میں شمار ہیں آج چندگڑ کے اندر موجود ہیں باتشید کریں گے اروڑا جی سواگت ہے پنجاب کے سری میں اروڑا جی جس پرکار سے کانگرس ودائق دل نے بھی اب کچھ نرنے کر لی ہیں اور جب بیک وڈ کلاس ہے اس مدے پر بھی کانگرس اب پرستاب لے کر آئی ہے ان سب چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں پنچائت چناؤں اریانا پردیس کے اندر ڈیو ہیں اور کافی لمبے سب میں سے پنچائت چناؤں نہیں ہو رہے اور پچھلے دنوں نگر پرست نگر پالکاؤں کے چناؤں ہوئے جس کے اندر بیک وڈ کلاس کے بھائیوں کو جو ارکشن تھا اس سے اس کو ونچیت رکھا گیا ماننی ہے سروت چنیالے کا پیسلہ ہے کہ سرکار بیک وڈ کمیشن کا گھٹن کرے اور اس کے بعد اس کی ریپورٹ کے ادار پر بیک وڈ بھائیوں کو ارکشن ملے سرکار نے بیک وڈ کمیشن کا گھٹن کر دیا گیا اور اب جو پنچائت چناؤں ہونے جا رہے ہیں اس کے اندر ریپورٹ لے کے بیک وڈ بھائیوں کو ارکشن کا لاب ملنا چاہیے یہ کل وڈائک دل کی مانگ اور میری بھی مانگ بھی یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ پہلے جن کو ارکشن تھا بیک وڈ میں پنچ تک کا پدوی ارکشت تھا اب ان کو پچھل آگے تو نیا تو کیا دینا پچھلہ سے بھی سارے سے ونچیت کر دیا گیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ان کا ادھکار ملنا چاہیے ارودا جی آخر کانگرس ستہ تک کیسے پہنچے آپ پرانے دکھل نیتاؤں میں نیسندھے آپ لوگ بھی منتن کرتے ہوں گے کیونکہ جس پرکار سے کانگرس میں گھٹوازی ختم ہونے کے دعوے کیے جا رہے تھے جب سے ادھے بانجی پردیشہ دکش بنے ہیں اب پھر کرنچودری الگ ڈفلی بجاتی نظر آ رہی ہیں دیکھیں کانگرس ستہ میں آئے یا نائے یہ تو لوگوں کے آتھ کی بات ہوتی ہے تو کانگرس ایک مکھے بھی پکشی پارٹی ہے اریانہ پردیش کے اندر اور لگاتار کانگرس پارٹی چاہے بھی دانسوا کے اندر کی بات کریں چاہے فیلڈ کی بات کریں ہر ایسیو کو اٹھانے کا کام کرتی ہے چاہے وہ مہنگائی کی بات ہو بڑھتی بے روزگاری کی بات ہو چاہے بگرتی کانون وستہ کی ستیتی کی بات ہو ہر ایسیو کو ہم نے اٹھایا ہے اور آج لوگوں کے منمک ہے کہ کانگرس پارٹی ہی بھی کلپ ہے اور جہاں تک آپ نے کہی کو الگ کرتا ہے کوئی بھی الگ پروگرام کرتا ہے پارٹی کے لیے کانگرس پارٹی کے لیے کرتا ہے کانگرس پارٹی اور مضبوط ہوگی وپاک شاہب کے سمکش کارے کرم جو بندر سنگھ اٹھا نیتا پرتی پکشی انہوں نے شروع کر رکھے ہیں اب یمنانگر کا بھی جو کارے کرم ہے وہ کون سی تیتھی کو ہوگا کیا پریورتن کیا گیا اس میں اٹھائیس طریق کو پرستاوی تھا یمنانگر کا ہی پکش آپ کے سمکش کارے کرم جس میں بہت اچھی پہل کی ہوئی ہے جو سویم لوگوں میں جا کے پوچھتے ہیں کہ بتا ہوا آپ کی دکت کیا سمسیہ کیا کیا پریجہ تنتر میں راج نیتی کے دو ہی پکش ہیں ستہ پکش اور ہی پکش آج ستہ پکش سے لوگوں کا وشواش اٹھتا جا رہا ہے ستہ پکش آج لگاتار گھڑالوں میں گرتا جا رہا ہے لگاتار آپ دیکھتے ہوں گے شراب گھڑالا یہاں ہوا دان گھڑالا یہاں پر ہوا آپ کا چاول کو ڈالا ہوا اور دسٹری کو ڈالا ہوا اور اب آپ کو نئی بات بتاتا ہوں کہ ہریانہ پردیس کے اندر یوریا کھاد کا بھی کھڑالا ہوا ہے یوریا کھاد جو کسان کے لیے ضروری ہے ہریانہ پردیس کھیتی سے جڑا پردیس ہے کسان تو یوریا کھاد لینے جاتا ہے مارکٹ کے اندر اس کو دو کٹے بھی لینے اس کے ساتھ سلوپر لگا دیتے ہیں پیشتی شاژ لگا دیتے ہیں جبکہ سارا یوریا ان کے دوارہ جو ان کے ایم ایل اے ہیں منسٹر ہیں وہ سارا یمنا نگر کی پیکٹیوں میں جا رہا ہے پچھلے دنوں تین سیمپل بڑے گئے یمنا نگر کی پیکٹیوں میں تینوں میں یوریا کھاد پایا گیا یہ یوریا کا گھوٹالہ بھی ہے تو سرکار جب گھوٹالوں میں ہو تو پکس آپ کے سمکس جاگے اڑا صاحب بات کر رہے ہیں اٹھائیس طریقہ تھا کیونکہ اٹھائیس کو ڈلی میں مہنگائی کے خلاب اللہ بول رہا ہے لیا کیونکہ اب آگے پنچائت کے چناب بھی ہیں جلہ پریشتوں کے بھی چناب ہیں سب ان پنچائت کے چناب یا جلہ پریشت کے چناب میں کانگرس کیا سیمبل پر چناب لڑنی چاہیے یا نہیں آپ کی رائے کیا ہے میری وقتی کے طرح ہے کہ یہ بائیچارے کا چناب ہوتا ہے اس کو سیمبل پر لڑنا نہیں چاہیے پر جو فیصلہ کانگرس پارٹی لے گی ہم سب کو ماننا ہو کانگرس کے پاس ایسے کون سے مدے ہیں جن کو لے کر اگامی کیونکہ ابھی لگوک دو سال کا سامنے لوگ سوا میں اور اڑھائی سال کا سامنے سامنے لوگ کی پڑھائے بیدان سوا چناب میں اگلے جو روڈ ویپ رہنے والا وہ کیا رہے گا دیکھیں آج جہاں تک مدے کی بات کریں ہریانہ پردیش کی ججپہ بیجے پی سرکار ہر مورچے پر بکل ہوئی ہے ہریانہ پردیش بیرودگاری میں نمبر ایک پر چلا گیا ہریانہ پردیش کے اوپر کرجہ اتنا ہو گیا ہے کہ ہریانہ پردیش کی سرکار کتنے ہی کرج کرتی ہے اس کا اندازہ نہیں کرجے کی کسٹ چکانے کیلئے بھی کرجہ لینا پڑ رہا ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے رستہ چار آپ یہ دیکھو جن ان کے ایچ بی ایسی کے دفتر میں ایس ایسی کی کمیشن کے دفتر میں نوٹ بکڑے جاتے ہیں ان کے سارے پیپر لیگ ہو جاتے ہیں ڈی ایس پی تک کے اوپر ٹرک چڑھا دیا جاتا ہے تو یہ سارے مدے ہیں جن کو لیکن ہم جنتہ میں جائیں گے مین مدہ بڑھتی بیرودگاری بڑھتی مہنگائی بگڑھتی کانون وستہ اچھی شکسہ اور اچھی چکسہ کا نہ ہونا ہم لوگوں کے بیچ پہ جائیں دیش کی اجادی کے 75 ورش پورے ہوئے ہیں پورے دیش نے اس کو بڑے اچھا اور چاہو کے ساتھ منایا ہے اور جس پرکار چودہ تریقہ جس کا آپ نے جکر کیا کہ ویبادن ویبیش کا دن ہم نمن کرتے ہیں ان لوگوں کو ان اپنے پوروجوں کو کہ جب دیش کا بٹوارہ ہوا جہاں پر پشمی پنجاب تھا وہ پاکستان کے حصے میں چلا گیا اور ہمارے پوروجوں نے وہاں رہنے کی بجائے دیش کے پرتی پریم راست کے پرتی پریم دکھاتے ہوئے وہ یہاں پر آئے اور یہاں پر آنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ستاپیت کیا پرنتو ایک تراسدی تراسدی کو کبھی منایا نہیں جاتا تراسدی کو ہمیشہ بھولا جاتا ہے اور یہ کیول اس پرکار کی باتیں کر کے لوگوں کی بھونہیں بڑھکا کے ووٹ لینا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سہیدیوں کو سمارک بنائیں گے اچھی بات ہے ہر جلے میں سہیدی سمارک بنا ہوا ہے انیس سو سنتالی میں جو لوگ ہمارے پوروج مہاں سے آئے سہید ہوئے ان کو بھی ان کے سمارک میں نام جھوڑنا چاہیے الگ سے سہیدوں کو نہیں باتنا تھی ہے ایک بات میں جرور کہنا چاہوں گا کہ مکھے منتری جی نے کہا جو اس دن بھاسن تھا وہاں پر جو انہوں نے کہا کہ ہمارے پوروجوں نے اس لیے آرکشن لینے سے منع کر دیا کہ ہم لٹھلے اور بکھنگیں نہیں یہ ان لوگوں کا پمان ہے جو لوگ آرکشن کا لاب لینے ہیں بابا صاحب نے آرکشن دیا تھا ان کی آرکشن اور سماجی ستیتی کو دیکھتے ہوئے بہت لوگ آج پنجابی سمپن بہت ہیں پرانتو سمپن کے علاوہ آج جو ان سماج کے لوگ ہیں پنجابی سماج کے ان میں بھی ستر پرچنٹ لوگ ایسے ہیں جو رات کی روٹی بھی ان کو نشیب نہیں ہوتی ان کو بھی ارکشن کا لاب ملنا چاہیے مکھے منتری کو ان سماج سے ماں بھی مانگنی چاہیے جن کو انہوں نے نٹھلے اور ان کو یہ کہا کہ یہ بھکمنگیں ہیں ہم بھکمنگیں نہیں بننا چاہتے یہ ضرورت ہوتی ہے انسان کی کس کسی کا من نہیں کرتا پرانتو انہوں نے جو ان کو ثبت کہے ہیں اس کے لئے ان کو شماہ مکنی چاہیے ہیں ارودہ صاحب جس پرکار سے جیٹی روڈ اور جیزا تر یہاں پنجابی بیلٹ ایری ہے ویسے تو پنجابی بیلٹ ایری ہے جو ویدہان سوا کے شہتر ہیں ہرینہ میں اور بھی کئی جگہ آتے ہیں لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے چندگٹ سچی والے راج کرنا ہے تو جیٹی روڈ کو ویجے کرنا ہے اس کے لئے کانگرس کی رن نیتی کیا چل رہی ہے دیکھیں میں تو جاتی بات پر وشواس نہیں رکھتا پرانتو درباگیا ہے کی جو پنجابیوں کو بھی الگ الگ باندھ دیا پنجابی صرف خطریہ روڈ تقسیمیت کر دی ہے ہمارے جو پورو جائے تھے ان کے ساتھ تو اوڈ راجپوت بھی آئے تھے آج اسی میں بازیگر بھی آئے تھے وہ بھی اسی میں ہمارے سکھ بھائی بھی آئے تھے سارے وہاں سے تو میرا تو ماننا یہ ہے کہ جو بیلٹ جو ہے جیٹی روڈ بیلٹ کہیں دکشنی ہرینا کہیں پشمی ہرینا کہیں میں تو ایک ہرینا چھوٹا سا پردیش ہے اس کو باندھنے کے پرکش میں نہیں ہوں ہرینا پردیش کے اندر نشطی طرح سے آج کانگرس پارٹی اور اوڈا صاحب کے پرکش میں ہوا ہے اور سرکار ہرینا پردیش میں کانگرس پارٹی نلوڑا صاحب الگ ویدھان سبا ہر ہے نا کی نئی بنانے کے لیے اب کے اندر نے بھی مہر لگا دی ہے گرہ منتری نے 10 اکڑ جمین دینے کی سبھی کریتی دے دی ہے نئی ویدھان سبا بننے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں نئی ویدھان سبا بنے اچھی بات ہے پرانتو جس پرکار جو ہماری اپنی چندگڑ کے اندر ہی جو ہمارا چالیس پرزنٹ کا حصہ ہے اس میں ہمیں اپنی جمین نہیں مول لینی پڑ دے پھر ہمارا حصہ کہا رہ گیا تو سرکار کو چاہیے کی اپنی جمین پہ پیسہ دینے کی بجائے نئی ویدھان سبا بنائیں اور ویدھان سبا کے ساتھ اس کو کرتے ہیں اچھی بات اب بننی چاہیے دھنے بات تو یہ ہیں اشوک روڑا جی کانگرس کے سینئر موسٹ نیتاؤں میں شوار ہے ان کا کہنا ہے کہ کانگرس جو ہے نیتا پرتیبکش بوبندر سنگھ ھوڈا کے نیتریتب میں بپک شاپ کے سمکش جو کارے کرم چلا رہی ہے وہ ایک بہترین کارے کرم ہے اس میں جو پورو مکھے منتری ہیں وہ جنتا کے بھیج میں جا کر ان کی سمکشیں سنتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کئی مددوں پر ہم سے چرچا کی کیمرامین سنجے سنگھ کے ساتھ چندر شہر دھرنی پنجاب کے سری ٹی وی چندگٹ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد